ویلکم ڈو مائی چینل ٹوٹی فروٹی کوکنگ سبسکرائب کیجئے چینل کو بیل کا ایکن پریس کیجئے اس طرح سے تمام نئی آنے والی کوکنگ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گی اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بیسن والے کرا رہے آلو کے چپس جو مطلب ویسے بھی کرسپی ہوتے ہیں اور سپائسی بھی ہوتے ہیں سپائس کو آپ اپنے ساب سے ایجز کر سکتے ہیں اس سے پہلے میرے چینل پہ 200 پلس ریسپیز ہیں کافی طرح کے کھانوں کی ہیں اس کے علاوہ سنیکس کی افتار سہر ریسپیز موجود ہیں پراتھاز ہیں اوملیٹ ہیں مطلب ایکس کی بھی دیوی ہے میں نے بہت ساری ریسپیز ڈالی ان کو مس چیک کیجئے گا اور سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا چینل کو بیل کا آئیکن پریس کیجئے گا یہ دیکھ رہے ہیں میں نے تین آلو لی ہیں یہ تقریباً 350 گرام ہے 350 گرامز آف پٹیٹو ہم نے سمپلی اس کو پیل کرنا ہے چیلنا ہے اور ذرا سا تھک رکھ کے اس کے ہم نے فنگر چپس کی طرح کاٹ لےنا ہے میں آپ کو ایک دو دکھا دوں اس طرح سے ذرا سا موٹا ٹھیک ہے اس طرح سے تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے اس طرح تو یہ میں سارے کٹ کرتی ہوں اور آپ کے سامنے لاتی ہوں بیڈ لیک میں نے کیمرہ آن کیا اور مجھے نہیں پتا تھا کیمرہ آن نہیں ہے باہرال میں نے بتایا تھا کہ اس کو میں نے سمپلی آلووں کو دھو کے چھیلا تھا پھر دھو لیا تھا اور آپ کے سامنے دکھایا تھا ان کو میں نے کٹ کیا ہے اس کے بعد نہیں دھویا یہ بہت بڑی ٹپ ہے کہ آپ نے آلووں کو کٹ کرنے کے بعد فنگر چپس کی طرح موٹے موٹے کٹ کرنے کے بعد دھونا نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس میں ہاف ٹی سپون سالٹ اور ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ڈالا ہے اور کچھ بھی نہیں ڈالا ہے اور اس کو سمپلی آپ نے اس طرح سے ٹوس کرنا ہے ٹھیک ہے اور میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے بس صرف ففٹین منٹ کے لیے چھوڑنا ہے پھر میں آپ کے سامنے ان کی حالت لے کے آؤں گی آپ دیکھیں گے ان کو کہ یہ کس کنڈیشن میں اب یہ دیکھیں یہاں پہ وہ بیٹر ہے تھوڑا سا جو اس کے اندر جائے گا سب سے پہلے بیسن تقریباً ٹو ٹی بل سپون اراؤنڈ یہ لگ بھگ ہے کوئی بلکل ایکوریٹ نہیں ہے لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کوانٹریٹی تقریباً ٹو ٹی بل سپون ہے 1 ٹی بل سپون میدہ پلین فلاور یہ گرام فلور ہے اور یہ کون فلور ہے یعنی کہ جو ہم کون فلور ریگولر یوز کرتے ہیں 1 ٹی بل سپون یہ ہم نے سب لے لینا ہے اس کے بعد اس میں 1.5 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر 1.5 ٹی سپون اور ٹو دی ٹیسٹ سالٹ سابود دھنیا کوریانڈر سیڈ کرشت ٹھیک ہے یہ تازہ کٹے میں کرشت ریڈ چلی فلیکس کٹیوی لال مرچ اور یہ اجوائن ہے کروم سیڈ ہیں یہ آپ نے لینے ہیں کوارٹر ٹی سپون سے تھوڑا کم مینز ٹو پنچ آف کروم سیڈ یعنی دو چھٹکی آپ نے اجوائن لینے ہیں اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح مسل لینے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سب میں جو ہے آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے سارا مکس کرنا ہے اس کو ایک سمپل باؤل میں ڈال کے آپ نے کسی بھی برطن میں اس طرح سے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے میں اصل میں مکسچر بنا کے رکھتی ہوں فٹا فٹ آلو کٹے پندرہ منٹ کے لیے ان کو نمک مرچ لگا کے چھوڑا اور اس طرح سے اس کو جو ہے نکالا فریج میں سے یا فریزر فریز بھی کر دیں اس کو آپ مکسچر سا بنا کے تھوڑی زیادہ قوانٹیٹی میں بنا لیں تو یہ جو ہے اب نیکسٹ میں سٹیپ آپ کو دکھاتی ہوں بہت امپورٹنٹ یہ دیکھیں جو آلو رکھے تھے ان میں کتنا سارا پانی جو ہے وہ سیپریٹ ہو ہے اب میں اس کو ڈرین کرتی ہوں پٹیٹوز جو ہے میں نے باؤل میں ڈال لی ہیں آلو اور یہ جو مسالہ تھا اب آپ نے فری کرنا ہے اس ٹائم پہ فری کرنا ہے ویٹ نہیں کرنا ہے گھرم ہم نے کرنے تیل رکھ دیا ہے تیز گھرم تیل اور یہ اراؤنڈ میں نے ٹو ٹیبل سپون جو بنایا تھا یہ تھوڑا سا اس میں پہلے بھی موجود تھا ٹھیک ہے تو یہ تقریبا سمجھے سارا چلا گیا ہے اس کو ہاتھ سے اس کو اچھی طرح سے ٹاوس کریں گے آلو پہ اچھی طرح سے مسالا جو ہے وہ لگ چکا ہے گرم تیل میں ڈال لیں اور آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے بالکل نہیں ہلانا تیل کافی گرم ہو گیا تھا میں نے تھوڑا سائٹ پہ رکھا تھا اور پانچ منٹ ہوئے تو اب میں تھوڑا سا اس کو ایسے ہلا دوں گی ایسے نہیں بھی ہلا ہائیں اسی طرح سے بہت اچھے سکوک ہوئیں گے یہ گولڈن ہونے لگے گا تو پھر میں دکھاتی ہوں ٹوٹل آٹ سے نو منٹ لگیں گے یہ دن ہو جائیں گے یہ رڈی ہو سپرنکل کیا ہے اس کو مست ٹرائے کیجئے آپ کو بالکل بزار والا ٹیسٹ آئے گا بہت مزے کے بنتے ہیں باقی بھی میرے چینل پہ 200 پلس میں نے بتایا آپ کو کے ریسپیز ہیں ان کو ضرور ٹرائے کیجئے انشاءاللہ مزید اچھی ریسپیز کے ساتھ ہوں گی اپنا